اب جو آپ کا ٹوپک ہے وہ ہے آپ کا پیرل پلیٹ کیاپسٹر پیرل پلیٹ کیاپسٹر اچھا پہلی بات میں آپ سے ایک بات پہنچ لوں یہ پیرل پلیٹ کیاپسٹر ہی کیوں آپ نے بولا جی دیکھو اب سے پہلے جو پڑھانا ہم نے پہلے ایک پلیٹ رکھی تھی وہ تو فل ہو گئی لہو اب تو چارج فل ہو گیا اور اسپیس ہے نہیں اسو ڈیوائز میں مجھے اسی سے کام چلا نا اسی کیاپسٹی بڑھانی جو بھی کرنا تو اس کے مجھے نیربائی میں کیا رکھنا پڑے گا دوسرا کنڈکٹر ارے یہ پاگل اپنے آپ میں کیا ہے کنڈکٹر اور کنڈکٹر ہی کیپسٹر ہوتا ہے یہ بات تو لازمی ہے بھئی جو بھی چارج ہولڈ کر سکے آپ نے ایک نیوٹرل کنڈکٹر رکھ دیا کیا رکھ دیا نیوٹرل کنڈکٹر رکھ دیا یہ اے تھا یہ بی تھا ہے نا اس پر یہاں کیسا چارج آیا یہ ہم نے کیا کرا دی سارا گیا گراؤن میں سمجھے تو کہہ دو کی اس کا پوٹینشل اس سے گھٹ گیا پہلے اس کا مان لو ہنڈر بولٹ تھا اب کتنا ہو گیا مان لو اٹی بولٹ ہو گیا تو پوٹینشل تو گھٹا نا تو سی براغر ہوتا ہے کیوں بائی چارج کیا رہا پوٹینشل کیا ہوا سمجھما آیا نا اس کا کونسپٹ آف کیپسٹر اس کو کیا بولتے ہیں پیرلل پلیٹ کیپسٹر کوئی دکھت آئی بات تو نہیں ہے سمجھما آ گیا چلو جی اب ہمارا ٹوپک رہے گا پیرلل پلیٹ کیپسٹر لیکن اس میں کریں گے کیا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اب یہ بھی آپ نے تھوڑے کل پر سوئے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے آپ کا اسفیریکل کنڈکٹر کیا ہے اسفیریکل کنڈکٹر اور وہ بھی آئی سولیڈیڈ اس کو آپ نے کیا دیا چارج دیا اس کو کیا دیا آپ نے چارج دے دیا اگر آپ اس کو چارج دوگے تو کہہ دوں کہ آپ نے اس کے اندر ایبیلیٹی ہے چارج کو ہولڈ کرنے کی تو کیسے کچھ نہ کچھ کیپسٹی ہوگی آپ نے بولا بلکل اگر اس کے ریڈیا سے آر تو بتاؤ کتنی کیپسٹی ہوئی بولو سمجھے گی نہیں سمجھے پکا تو یہ کیسا کیپسٹر تھا اسفیریکل تھا اسفیریکل کنڈکٹر تھا اور اس نے کیپسٹر کے طرح بھی ایف کیا یہ تو ہمارا ہے ہی کیپسٹر کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں اس پر جائے چارج آئے تو اسی لیے کیا ہے پیرلل پلیٹ کیپسٹر سمجھے میں آیا نا پیرلل پلیٹ کیوں تو یہ بتاؤ کیپسٹر وہ اچھا جس میں ایک کنڈکٹر ہے یا دو کنڈکٹر دو کنڈکٹر دو کنڈکٹر کیونکہ دوسرا جب تم اس کے برابر میں رکھو مان لو یہ اکیل آئے یہ تو فول ہو گیا اب جب تم اس کے برابر میں یہ کنڈکٹر ہے پورا چارج ہے اس کے برابر میں دوسرا رکھ دو اس میں نیگٹیو آئے گا باہر پوزیٹیو گراؤن میں چلا جائے گا ہاں ہے نا تو اس سے کنڈکٹری کیپسٹی بڑھی کی نہیں بڑھی تو ایسے کیپسٹر کو بولتا ہے پیرلل پلیٹ کیپسٹر ٹھیک ہے چلو جی اوکے تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ مان لو آپ کی ایک پلیٹ اے ہے یہ بالکل ہے یعنی پیرلل پلیٹ کیپسٹر ٹھیک ہے نا تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ سی دی سی بات بس آپ مجھے بیسک سی بات ہوتا نا کیپسٹر کا فارمولا کیا ہوتا سیکول ٹو سب سے بیسک فارمولا سب کے لئے پلائے ہو کیو بائی اب یہ بتاؤ چارز تو آپ ہونا دینے والی ہے نا تو چارز تو ہم کو بتا ہے اس کا ایریا کتنا پلیٹ کا اے اور اس کا ایریا بھی کتنا ہے دونوں کا پہ ایریا ای ہے چارز ڈینسیٹی کتنی ہے آپ نے بولا سگما ایک کی پلس سگما ایک کی مائنس سگما سگما ہوتا کیا آپ نے بولا چارج پر یونٹ ایریا ہاں ہے نا تو یہ ہو گیا ایسا پلس والے کے لئے تو کہہ دوں یہ ہاں چلا جائے گا تو کیوں برابر ہو گیا پلس کے سگما انٹو اے تو کہہ دوں اس والی پہلے والی پلیٹ پر کتنا چارج ہے آپ نے بولا کیوں ایک وال ٹو پلس پلس سگما اے ہاں ہے نا اور دوسرے والی پر کتنا چارج ہے مائنس سگما ہے ہاں ہے نا چارج تم کو مل چکا چارج تم کو پتا ہے نا اب تمہیں صرف اور صرف کیا چاہیے پوٹینشل سمجھے اب ساری لڑائی کس کے لئے ہوگی پوٹینشل کے لئے ہوگی سمجھیں آئی بات تم کو اچھا جارا پھر میں تم سے ایک اور بات پوچھتا ہوں کیا آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ بیچ میں الیکٹرک فیلڈ ہے ہاں ہے نا آپ نے دو پیرلل شیٹ کے لئے ڈریویٹ کیا ہوا چپٹر نمبر فرسٹ میں تو یہ بتاؤ جب ایک سیٹ پوزیٹیو دوسری شیٹ نیگیٹیو تو فیلڈ کہا ہوتا ہے صرف الیکٹرک فیلڈ اور بیچ میں ہوگا باہر کتنا ہوگا زیرو کیونکہ پوزیٹیو سے شیٹ پہ ختم تو باہر کتنا فیلڈ ہوگا یہاں بھی کتنا فیلڈ ہوگا صرف بیچ میں فیلڈ ہوگا کتنا سیگمہ پون اپ سائلن نوٹ بھول گے ٹو پیرل پین شیٹ ہے نا سنگل اچھا اگر یہ شنگل سیٹ ہوتی ہے سنگل سیٹ ہے سیٹ مانلو اس کو دو تو یہ بتاؤ اکیلی کتنا فیلڈ بناتے ایک بول تو سیگمہ پون ٹو اپ سائلن نوٹ ٹیسٹ میں بھی دیا تھا ٹیسٹ میں نہیں دیا تھا اچھا اور اگر دو شیٹ ہو جائے تو ڈبل ہو جائے گا اور ڈبل کا مطلب ٹو سیگمہ پون ٹو اپ سائلن نوٹ اس سے گیا ہے تو سیگمہ پون اپ سائلن نوٹ سمجھ میں آگی بات نہیں آئی کوئی دکت آرے بات تو نہیں ہے نا چلو جی بہت بڑی ہے اوکے اچھا میں اس کو کرتا ہوں ایک سیکنڈ کر دو نا اپ سوئے دکت ہی نہیں ہے اوکے آئیے جڑا اچھا تو آپ نے کہا جی آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سیکنڈ جیسے ہی کیوں آپ ان وی آپ کو پتا چلا ہوتا ہے کیوں آپ کے پاس سیگمہ انٹو اے آپ کو تو بس وی کی دکت ہے بس وی مل جائے تو ہو جائے گا بلکل وی کی دکت ہے ہمارے پاس کیا ای ہے آپ نے بولا ای ہے ای تو ہے پر وی نہیں ہے ارے بھائیہ جس کے پاس ای ہے کیا تمہیں نہیں لگتا اس کے پاس وی نہ ہوگا ریلیشن بیٹوین ای اینڈ وی یا کون کام آئے گا ریلیشن بیٹوین ای اینڈ وی ای اینڈ وی ہاں ہے نا اب کیا آپ کو ای سے وی نکالنا ای سے ای سے وی نکالنا آتا ہے ای ٹو وی آپ نے کا بلکل آتا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے آپ نے بولا وی برابر ہوتا ہے ای ڈ ارے بھائیہ ای برابر ہوتا ہے وی اپون آر یا وی اپون دی کہہ دو سمجھے چیپٹر نمبر سیکنڈ میں پڑھا تھا آپ نے پوٹینشل میں تو وی اپلٹ ہوتا ہے ای ڈ دونوں پلیٹ کے بیچ کا سیپریشن کتنا ہے دی اور بیچیں فیلڈ کتنا ہے ای تو آپ نے کا وی برابر ہوتا ای کی ویلیو کتنی ہے سگم اپون اپسائل اگر دی تو دی ہے پکی بات ہے نا تو آپ نے کہا وی تو ہم نے نکال لیا تو سی برابر کیا ہوتا ہے کیوں اپون وی چارج کتنا ہے سگم سگم اے پوٹینشل کتنا آیا سگم اپون ٹھیک ہے نا اپون کہیں ہاں پہ اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ تو جائے گا اوپر ہاں ہے نا تو سی برابر آئے گا اپسائلن نوٹ سگم اے اپون سگم دی سگم سگم سگما تو یہاں لکھ دوں کی سی برابر آگیا ایپ سائلن نوٹ اے اپون ڈی کوئی دکت والی بات تو نا سمجھ میں آگیا میں نے اتنے سے نہیں کر دیا لیکن سنو ایگزام میں ایسے تھوڑی کر دو گیا آپ کہ چھوٹے سے پیل دو گے سارے آو جرہ اب میں تم کو سمجھاتا ہوں اچھے سے ٹھیک ہے تمہیں سمجھ میں تو آگیا نا لڑائی کس بات کے وی کی لڑائی کے ساری چارلز تو بڑا آسان تھا بڑا آسان کے ورائی کے لئے جو جو کام اس میں ہوا ہے نا ساری بات کرتا ہوں کہہ رہا ہے جی دیکھو آپ کو دکھ رہی ہیں کتنی بلیٹہ آپ نے بولا دو تو کہہ رہا ہے دیکھو جی کنسی ڈرہ پیرلل پلیٹ کاپسٹر ہیبم کیزنی پلیٹس ٹو پلیٹس ٹھیک ہے نا کتنی پلیٹ کھانا خانا کھانا ہے ٹو پلیٹس اوکے ایچ ایری آف ایچ کتنا ہے a and separation between the plate is d separation کتنا ہے d having charge plus having charge density charge density کتنی پلس مائنس سمجھنایا تو اس حساب سے پہلی پر charge ہوا اتنا اور دوسری پر charge ہوا اتنا سمجھنا آگئی بات تم کو پکا سمجھنا آگیا نا آکے اب آپ مجھے یہ بتاؤ کیا دونوں کے بیچ میں electric field ہوا کی نہیں ہوگا پکا ہوگا نا اب دیکھتے ہیں کتنا electric field ہوا آپ نے بولا دیکھو جی اگر ایک plate کی charge density plus کے sigma ہے پہلے والے کی اور دوسرے والے کی مائنس سگمہ اس کا مطلب پہلی پر پیسہ چارج رہا ہوگا پوزیٹیو اور دوسری پر نیگیٹیو تو اس کے بیچ میں کیا سیٹ اپ ہوگا electric field ہوا کی نہیں ہوگا صرف کہاں ہوگا بیچ میں یا باہر بھی ہوگا تو کہہ دوں کہ electric field in the outer reason in the outer reason کتنا ہو جائے گا تو صرف کہاں ہوا انسائیڈ انہا انسائیڈ والے ڈیزن میں ہوا اور وہ کتنا ہوا سگمہ پون ایپ سائلن نوٹ اتنی لاست سمجھ میں آتی ہے نا پاکہ ای تم کو مل چکا ٹھیک ہے نا اگر کہیں electric field ایسے ہے میری بات اچھے سو نئے electric field ہے اور میں آپ کو دو پوائنٹ دیتا ہوں یا ایسے نہیں بناتا توڑا اچھا ہے بناتا ہوں بڑا ایسا آپ کو دو پوائنٹ دیتا ہوں نمبر اے اور نمبر بی بتاؤ پوٹینشل کہاں کا زیادہ اے کا یا بی کا اے کا پوٹینشل کہاں کا زیادہ بی کا اے نہ تو بھی ارے بھائیہ جتنا field کے against چلوگے پوٹینشل ہوتنا یہ بتایا تھا نا ٹیس چارج جب فیلڈ کے گیر توفان والا example دیا تھا نا میں نے تم کو کہ جب تم توفان کے خلاف جاتے ہو تو پوٹینشل بڑھتا ہے تو وی بھی زیادہ ہوا کی نہیں ہوگا وی اے کم ہوا کی نہیں ہوگا تو آپ نے کہا بالکل کم ہوگا ہاں ہے نا تو کہہ دو کی الیکٹریک فیلڈ میں پوٹینشل سے نہیں ہوتا پوٹینشل میں ڈیفرینس ہوتا ہے ہاں ہے نا تو اگر الیکٹریک فیلڈ بیچ میں بنا تو پکا بیچ میں پوٹینشل ڈیفرینس بھی ہوگی نہیں ہوگا تو کہہ دو پوٹینشل ڈیفرینس بلکل ہوگا تو now potential difference between the plates now potential difference between the plates Both سب جانے پہ جیتے گرواز ہے تم میری ہاں potential difference between the plates کتنا ہوگا آپ نے بولا یہ ہوگا دیکھو جی پوٹینشل ڈیفرینس ہوگا یہ بات تو لازمی ہے ہے نا کیونکہ فیلڈ ہے بیچ میں اور جہاں جب فیلڈ ہوتا ہے پوٹینشل ڈیفرینس تو ہوگا اوکے تو کتنا ہوگا آپ نے بولا ای ہمارے پاس ہے وی نکال میں نے کیا دیکھ رہا تھا ایز وی نو ایز وی نو جا کچھ دکست بنا چلے نا تو کیا دیکھ رہا ایز وی نو ٹھیک ہے نا کی برابر کیا ہوتا ہوتا ہے ای ڈی کیا ہوتا ہے ای ڈی کی کہا ہوتا ہے ریلیشن بیٹن وی ڈی وی ڈی اچھا تو وی تمہارے سوری وی برابر ہو گیا ای ڈی ای کی ویلڈی تمہارے پاس ہے تو اس حضاب سے وی برابر کتنا ہو جائے گا سگما اپون ایپ سائیڈ نو بی تو ڈی ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو وی آپ کے پاس آ چکا قویشن نمبر فرسٹ اوکے اب یہ بتاؤ چارج کتنا ہے ٹوٹل آپ نے بڑا چارج تہلہ پتہ یہ کتنا ہے ارے بھائیہ چارج ایک پلیٹ پر ہے پلس کے سگما ہے اور دوسری پلیٹ پر ہے مائنس کے قویشن نمبر سیکنڈ ہاں ہے نا ہمیں نکالنا کیا ہے تو ایس بی نو پھر سے سی برابر کیا ہوتا ہے کیوں اپون وی ہاں ہے نا کیوں کتنا ہے سگما آئے ہاں نا اور وی کتنا ہے سگما ہی سمجھ گئے نا کیسے ہی کتنا ہے آپ سگما پون ایپسائل نوٹ اور یہ ڈی ٹھیک ہے نا اب یہ تو پہنچا اوپر تو کتنا ہو جائے گا ایپسائل نوٹ اے سگما اپون سگما ڈی سگما سے گیا سگما تو سی برابر آ گیا ایپسائل نوٹ اے اپون ڈی یہ ہوا آپ کا کیا الیکٹرک فیلد وہ سوری کیپسٹینس یا کیپسٹی آئی کیپسٹی آف آ پیرلل پیٹ کیپسٹر یہ کیا کا پیرلل پیٹ کیپسٹر کیا سمجھ میں آگی بات بڑی بات تو نا تھی کوئی اب مجھے تم ایک بات اور بتاؤ جو آپ کا پیرلل پیٹ کیپسٹر ہے کون سا کیپسٹر ہے پیرلل پیٹ پیرلل پیٹ کیپسٹر کس کس چیز پر ڈی پیرنڈ کرتا ہے آپ نے بلا فارمولا ایک بار دوبارہ دکھا دو چرا میں دوبارہ دکھانا کیا لکھے دکھا دیتا ہوں آپ کو کی فارمولا سی کوئل ٹو آیا تھا اپسائلن نوٹ اے اپون ڈی ٹھیک ہے اے کیا ہے پلیٹس کا ایریا دی کیا ہے دونوں پیٹس کا بیچ کا سپریشن اور اپسائلن نوٹ کیا ہے بیچ کا میڈی اگر میں کہوں یہ ایک پلیٹ یہ ایک پلیٹ کی بات کر رہا ہوں اس کا ایریا اے اس کا ایریا اور بیچ کا سپریشن بی اور بیچ میں کچھ بھی تو نہ ایر ای تھی نا تو یہ کیسا کیپسٹر ہوا ایئر فیلڈ کیپسٹر کیسا ہوا ایئر فیلڈ کیپسٹر تو اس کی کیپسٹی یہ ہوگی تو ایئر والا تو سی نوٹ کہہ دوں پکی بات ہے نا اور اگر یہ میڈیم والا ہوتا کون سے والا ہوتا میڈیم والا تو کیا بیچ میں ایئر ہوتی تو یہاں ڈائیگرام بنا دے رہا ہوں بیچ میں آیا اس پار میڈیم کیا آ گیا میڈیم آ گیا ٹھیک ہے اس کا ایریا اے اس کا ایریا ہے اور بیچ کا سپریشن ڈی تو اس بار ہوئے گا کیا میڈیم والا بھی کہ سکتے ہو اور اے اپون ڈی سمجھا گی نہیں تو یہ میڈیم والے کی آئے گی نہیں آئی تو اسے ہمیں سیک ہے تو کوئی دکھتواری بات ہونا چلو جی بہت بڑھیا سان آ گیا نا تو اب مجھے تم یہ بتا دو کی میڈیم کی پر میٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اے ایر کی میڈیم کی پر میٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے سیدھی سیدھی سی بات ہے میڈیم پہ ہیوی ہو گئی نا اے ایر سے کوئی میڈیم آ جائے تو اب آپ جرا مجھے یہ بتا دو کہ جب تم کسی کے بیچ میں اے ایر کو ہٹا کے میڈیم بھرتے ہو تو کیپیسٹی بڑھتی ہے گھٹتی ہے سوچ کے بولنا ارے بھائیہ یہ تو سی ہے اس کے ڈائریکٹ میں سی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو اپسائلن آیا نا تو یہ بتاؤ جب بیچ کا میڈیم آپ نے ہیوی کر دیا مطلب پر میٹیوٹی کیا کر دی بڑھا دی تو کیپیسٹی بڑھے گی نہیں بڑھے گی تو جب تم اے ایر والے کی جنگ ہے اویل والا کیپیسٹر یوز کرو گے تو کیپیسٹی بڑھے گی بڑھ جائے گی نا سمجھنا آگی نا بات تم آپ کو پکا تو کیپیسٹی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو اپسائلن اپسائلن سمجھنا ایک بات یہ تو ہی ایک بات دوسری بات کیا ہوئی کیپیسٹی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایریہ سمجھنا آیا اور تیسری بات کیپیسٹر کیپیسٹی پرپورشنل ٹو سیپریشن بیٹویں پلیٹس اوکے اب جارہ میں تم سے چھوٹی چھوٹی بات کروں آپ مجھے جواب دینا اس بات کا ٹھیک ہے اب آپ یہ بات تو جان کچھوکے کیپیسٹی ڈائنس اوپ اپررلیٹ کے پاس چلو ہوتا ہے سی اپسائلن نوٹ اے پون ڈی ہے نا یہ کس کے لیے ہوتا ہے ایئر فیلڈ کے لیے میڈیوم والے کے لیے اے ایئر فیلڈ کیوں کیسے پتہ چلا ہے ایئر فیلڈ کے ایپسائلن نوٹ آ رکھا ہے اور اگر کہیں یہ تو نوٹ لگا دونے ہمیں ایئر والے کے لیے اور سی برابر آ جائے ایپسائلن اے پون ڈی تو یہ کس کے لیے ہے میڈیم والے کے لیے ٹھیک ہے نا اس میں میڈیم فیلڈ ہے چلو جی بہت بڑھیا اب یہ بتاؤ ان دو انہوں کو دیکھ کے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے ہمیں ریلیشن دیکھ کے سمجھ میں آگئی ہے کہ سی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایپسائلن سی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایریا اور سی نیورسٹی پرپورشنل ٹو ڈی یہ تین بات ہم کو سمجھ مانوہ آپ کے سامنے پیرلل پلیٹ کے پر ایک پلیٹ یہ رہی اور اس کی دوسری پلیٹ یہ رہی مانوہ دو پلیٹ ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی دو پلیٹ ہیں اب آپ جرح یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ میں اس کو اس کا ایریا بڑھا دیتا ہوں کیا بڑھا دیتا ہوں ایریا مطلب دیکھنا ایریا کیسے بڑھا ہوں سوچ کے دیکھنا پہلے میں نے چھوٹی پلیٹ لی چھوٹی میں نے بڑی لے لی آگر ایریہ بڑھاؤں گا تو کپی شٹی بڑھے گی ہیں سمجھیں ہیں ہیں کہ نا اب ان کا تقریق مال لو ہے ایک سینٹی میٹر کتنا سینٹی میٹر اگر میں اس کا تقریق بڑھا کے بڑھا کے کتنا کردہوں فائcop بڑھا بڑھا گeded big goή تو�지 پرشن بڑھا ہوگے تو تو کپی س گٹے گی پہلے اس کے بیچ میں تھی ائیر اور اب میں نے اس کے بیچ میں بھر دیا میڈیم مطلب آئل بھر دیا تو بتاو کیاپیسٹی بڑھی ہے گھٹی بڑھی تو جتنا میڈیم کی پرمیٹیوٹی بڑھا ہوگے اتنی کیاپیسٹی بڑھے گی سمجھے گی نہیں سمجھے کوئی دکت تو نہیں کیا پیرل پلیٹ کیاپیسٹر آپ کو پوری درہ سمجھما گیا پکہ پیرل پلیٹ کیاپیسٹر کے لئے کتنی پلیٹ چاہیے دو دو دونوں کنڈکٹنگ ہاں ج بلکل ہوں اس کے بعد آپ نے اور کیا پوچھوں اگر دونوں کے پیچھے میڈیم بھردو تو بتاو اچھا رہے گا بیکار رہے گا اچھا رہے کیاپیسٹی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی پکی بات ہے نا جتنا ہیوی میڈیم بڑھوں گے اتنی جاتا پر میٹیوٹی تو اتنی جاتا کیاپیسٹی پکہ سمجھما آگیا نا تو اب تم سے کچھ بات پوچھتا ہوں آئی سو لیٹڈ کیاپیسٹر کے لئے فرملا بتاؤ آئی سو لیٹڈ کیاپ سو لیٹڈ کیا پیرل پیٹ کے لئے سی اکول ٹو ایپ سائلن اپون ٹو ایپون ڈی ٹھیک ہے نا اگر میڈیم والا آ جائے تو سیکول ٹو ایپسائلن اپون ٹھیک ہے نا اچھا مجھے ایک بات آتی آپ کونسٹر جانتے ہو ایلیٹری کونسنٹ ہوتا ہے K equal to epsilon upon epsilon note یہ پہنچ گئی ہاں epsilon equal to ہوگی K epsilon note ہاں ہے نا تو یہاں پٹ کر دوگے تو C equal to کتنا آ جائے گا آپ نے بولا C equal to آ جائے گا K epsilon note A upon D پکا نا اب جارہا تم اسے دیکھ کے بتا نا اسے دیکھ کے کیا لگتا ہے یہ کیا ہے Air کی ہاں Air والا کیپسٹین سے C note ہے نا یہ تو C برابر کتنا ہے K C note سمجھ ماں آگی بات تم کو پکا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ مان لو آپ کے پاس ایک تیرلوٹریٹ کیپسٹر ہے یہ ٹھیک ہے اس کا area A ہے اس کا area A ہے بیچ کا separation ڈی ہے کوئی issue نہیں ہے آپ نے پہلے بیچ میں جو slab رکھی اس کے بیچوں کو کچھ میڈیم بھر دیا میڈیم بھر دیا میڈیم بھر دیا جس کا ڈیلیٹری کونسنٹ ہے 2 کتنا ہے 2 تو بتاؤ پہلے کیپسٹی اگر اس کی پانچ تھی پہلے کیپسٹی کتنی تھی پانچ تو اب بتاؤ نئی کیپسٹی کتنی کیونکہ برابر ہوتا ہے کہ سی نو تو سی برابر ہو گیا ٹو این ٹو فائد تو ٹیم مائکرو فیرد ہاں آیا نا اگر میں اس میں برابر فائیو والا میڈیم ہر دیلیٹری کونسنٹ ہے فائیو تو بتاؤ ٹوائنٹی فائیو سمجھمایا نا تو جتنا ہیوی میڈیم اتنی زیادہ کیپسٹی تو کہہ دو کیپسٹی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹوکے جتنا ڈائریکٹلی کونسنٹ زیادہ ہوگا میڈیم کا جو آپ نے اس کے بیچ میں کیا گیا بہا بہا تو اتنی ہی کیپسٹی زیادہ سمجھ میں آ گیا کوئی دکت چلو بہت